بدایوں میں کسان کی ہتیا سے ہرکم مچ گیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ کسان دو دنوں سے لاپتا تھا وہیں دو دن بعد اس کا شف برامت کیا گیا وہ بتا دیں کہ مرتک کسان کی گلہ ریت کر ہتیا کی گئی تھی وہیں معاملے کی جانکاری ملتے ہی موقع پر پہنچی پولیس اب معاملے کی جانچ میں جٹ گئی ہے گیٹر نوائیڈا کے دنکور تھانا شیطر میں بیٹے پچیس نومبر کو کچھ بدماشوں نے دروگہ کو گولی مار کر خائل کر دیا تھا وہیں اب دروگہ کو گولی مارنے والے بدماشوں پولیس کے بیچ مرد پھیڑ ہو گئی جس میں پولیس کی گولی لگنے سے بدماش خائل ہو گیا جس سے پولیس نے علاج کے لیے اسپتال مبھرتی کرا دیا کو بتا دیں کہ آروپی کے پاس سے پولیس نے تمنچہ کاردوس اور ایک بائک بھی برامت کی ہے گیٹر نوائیڈا میں بدوار کو کسانوں نے جم کر حلہ بولا آپ کو بتا دیں کہ یمنا پرادی کرن کے خلاف کسان ایک تاسنگ کے بینر تلے کسانوں نے جم کر دھنہ پردرشن دیا وہ آپ کو بتا دیں کہ سیکرو کی تعداد میں کسان اکھٹا ہو کر یمنا پرادی کرن پہنچ رہا پرادی کرن کے دفتہ کے باہر ہی دھردے پر پیٹ گئے ان لوگوں کا کہنا ہے کہ جب تک ان کی مانگیں نہیں مانی جاتی تب تک یہ لوگ دھرنے پر ہی پیٹھے رہیں گے وہاں از دھرنا پردرشن میں محلاؤں نے بھی بڑھ چڑکا حصہ لیا اور اس دوران پرادی کرن کے خلاف جب گر نارے بازی بھی کی گئی ہماری جو مول بھوت سمشہ ہیں 64 کی ہے آوادہ کی آوادی کی ہے ڈیولپمنٹ چارج کی ہے کہ ڈیولپمنٹ چارج ہی اتنا کہ کسانوں سے دے نہیں پائے گا اور بہت سی مول بھوت گام کا وکاس ہے بہت سمشہ ہیں انہیں لے کے آج ہمارے چھتر کے لوگ ہمارے کسان بھائی یہاں ایک اطریت ہوئے ہیں ابھی کئی اس سے پہلے کبھی آدھ تک یہاں کوئی دھرنا پردرشن نہیں ہوا مگر ہماری میٹنگیں لگاتار ہوتی رہی ہیں اور یہ لوگ ہمیں ہمیشہ برگلانے کا کام کر رہے ہیں آدھ تک کوئی انہیں سمادھان نہیں کیا ہے آج جو چھتر کے کسان ہے جو امنا پرادی کرن سے پیڑی تھے لگ بڑ 80% کسانوں کو 400% موافضہ دے دیا گیا ہے 20% کسانوں کو موافضہ نہیں دیگا گیا ہے آبادی نشتارن یوباو کو روزگار جو ہمارے یہاں پر کمپنی ہے فیکٹ رہا ہے انہیں فیکٹ رہا ہے انہیں فیکٹ رہا ہے ہمارے یہاں کے یوباو کو روزگار نہیں ہے انہیں بوڑ لگا دے گئے ایک ہی بے دو دو سو کلومیٹر کے دور کے لیے یہاں کے یوباو کو روزگار نہیں ہے آج ہم نے یہاں پر اپنی ماں پنچات کی ہے سارنپور تھانا جنک پوری شیطر کے انتگرد باجوریا روڈ سیت ایک ہاؤسپٹل میں آپریشن کے دوران مہیلہ کی موت ہو گئی وہیں پریشنوں نے داکٹر کو آپریشن کے دوران لاپروہی براتنی کاروپ لگایا وہیں جنک پوری پولیس نے اسپطال پہنچ چکا ڈاکٹر کو خیراسط میں لے لیا اور آگے کی کارپائی شروع کر دی ہے سیتاپور میں یاتیات مہینے کو لے کر یاتیات پولیس نے بچوں کو جاگرک کیا کو بتا دیں کہ سیتاپور پولیس لائن میں کئی سکولوں کے بچوں کو بلا کر جاگرک کیا گیا جس میں بچوں کو ٹرافیک نیموں کی جوانکاری دی گئی اس دوران جاگرکتہ بھیان میں آٹیو ادھت نارائن پانٹے اور ایڈیشنل اسپیڈ پریفیک انسپیکٹر نے بچوں کو بتایا کہ روڈ پر تیز ربطار سے گاڑی نہ چلا آئے اور روڈ کروس کرتے سمیں دونوں اور دیکھیں ساتھ ہی انڈیکیٹر کا بھی پریوب کریں سیتاپور میں سچان دل اسسٹنٹ کمیشنر آنیل کمار سنگھ کی اور سے سنچل ابھیان چلایا گیا جس میں ابھیان کی تہت 25 لاکھ جی ایسٹی کا چالان کٹ کا سرکار کی خاتے میں جمع کر بایا گیا وہیں اس معاملے میں جانکاری دیتے ہوئے اسسٹنٹ کمیشنر آنیل کمار نے کہا کہ میں ایسے ہی اگلے مہینے میں سرکار کا جن لکشے ہوگا اس کو پورا کرنے کا کام کرتا رہوں گا اس مہینے ہم لوگوں میں 22 گاڑییں پکڑی ہیں اسی مہتے کے نکیشن جس نے لگو 25 لاکھ روپے بنتے ہیں 20 لاکھ روپے جمع ہو گیا اور اب بریاس چاہے آگے ابھی کتنا لچ لے جانے کی امید ہے اس مہینے تو پورے ہو گئے مگلے مہینے کے لئے پریاس رکھتے ہیں 22 کے لئے مگلے مہینے دسمبر دسمبر ماہ کے لئے پریاس رکھتے ہیں لکنوں میں سرک پر تیز رفتار کا کہہ دیکھنے کو ملا جہاں ایک تیز رفتار بس نے ایک گھوڑا گاڑی کو ٹکر مار دی مہین اس حادثے میں گھوڑا گاڑی چالک خائل ہو گیا اس دوران موقع پر موجود